بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتقبال قوبا میں چودہ دن قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہو گئے جب لوگوں کو آپ کی تشیب لانے کا علمہ ہوا تو خوشی میں سب کے سب بہار نکل آئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے سارا مدینہ اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھا انساء کی بچیاں خوشی کے عالم میں یہ اشعار پڑھنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسی ہے گویا کہ ودا پہاڑ کی گھارٹیوں سے چودوی کا چاند نکل آیا لہذا جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا ان کا شکر ہم پر واجب رہے گا اے ہم میں مبعوث ہونے والے آپ ماننے والے احکامات لائے ہیں اور بنو نجار کی لڑکیاں دفت بجا بجا کر گا رہی تھی نحن جوار من نبن نجاری یا حب ذا محمد من جاری ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں حتنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دن اس سے زیادہ حسین اور روشن نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مدینہ تشف لائے قلعہ فتح ہونا جنگ خیبر کے دن چند آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آ کر بھوک کی شکایت کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس کوئی چیز نہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ تو ان کی حالت سے واقع ہے ان کی پاس کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں اور نہ ہی میرے پاس ہے کہ میں ان کو دوں یا اللہ تو ان کے لئے خیبر کا ایسا کلافتہ کر دے جو سب قلوں میں مال دولت کے اعتبار سے زیادہ فراوانی رکھتا ہوں چنانچہ اللہ تعالی نے سعب بن معاذ کا کلافتہ کر دیا جو خیبر کے سب قلوں میں مالدار تھا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو خلاصہ ماباد کے خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برطاو کرنا فرض ہے نظر بچے بچنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نظر لگنے کا ڈر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑتے اللہم بارک فیہی ولا تضرہو ترجمہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور ضرر سے بچا اہل خانہ پر خرچ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا اس کی حق میں شدقہ ہے قرآن کا مذاق اڑانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں ہرگر نہیں بلکہ ان کے برے کاموں کی سبب ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے مال کی محبت خدا کی ناشکری کا سبب ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے حالانکہ اس کو بھی اس کی خبر ہے اور وہ ایسا معاملہ اس لئے کرتا ہے کہ اس کو مال کی محبت زیادہ ہے ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ کس بات کا افسوس کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیک ہے تو زیادہ نیکی نہ کرنے کا افسوس کرے گا اور اگر گناہ گار ہے تو گناہ سے نہ رکنے پر افسوس کرے گا کھانے کی ابتداء اور انتہار نمک سے ہو حضرت علیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب کھاؤں تو نمک سے شروع کرو اور ارتتام بھی نمک سے کرو نمک میں ستر بیماریوں سے شفا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہا عورتوں سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو کیونکہ حسن و جمال ختم ہونے والی ہے اور نہ ان کی مالداری کی وجہ سے شادی کرو ممکن ہے یہ مالداری ان کو نافرمانی میں ابتلا کر دے لیکن ان سے دنداری کی بنیاد پر شادی کرو ممکن ہے